ناظرین اکرام اب ہمارے پاس برطانیہ سے ایک رپورٹ ہے جو برطانیہ کی ملکہ کے سب سے چھوٹے بیٹے شہزادہ ایڈورٹ کی مزجد فضل لندن کا دورہ کرنے کے بارے میں ہے ملاحظہ فرمائیے لندن کی سب سے پہلی مسجد یعنی مسجد فضل کا سنگ بنیاد حضرت مسلم عود مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفت المسید ثانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اکتوبر سن انیس سو چوبیس میں رکھا اور تئیس اکتوبر سن انیس سو چوبیس کو مسجد فضل کا افتتاہ ہوا مسجد کے باغات میں متعدد اقسام کے پھول اور پودے لگائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد کے باغات نے گزشتہ چند سالوں میں باغات کی خوبصورتی کے مقابلوں میں کئی انعامات حاصل کیے ہیں برطانیہ کی موجودہ ملکہ کے سب سے چھوٹے بیٹے پرنس ایڈورڈ ارل آف ویسیکس نے مرخصات جولائی سن دوہزار گیارہ کو مسجد فضل لندن کا دورہ کرنے کی توفیق پائی پرنس ایڈورڈ لندن گارڈن سوسائٹی کے سربراہ بھی ہیں حضرت مرزا مسرور احمد امام جماعت احمدیہ عالمگیر نے شہزادہ ایڈورڈ کا استقبال کیا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اصرالعزیز کے ساتھ مسجد فضل کے باغات کے نگران عالی مکرم شمیم احمد خان صاحب اور دیگر وفود بھی موجود تھے شہزادہ کو ایک چھوٹا ایکزیبیشن بھی دکھایا گیا جس میں جماعت احمدیہ اور مسجد فضل لندن کی مختصر تاریخ پیش کی گئی تھی اس کے علاوہ شہزادہ ایڈورڈ کو خلافت احمدیہ کے انیس سو چوراسی میں برطانیہ منتقل ہونے کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی گئی حضرت خلیفت المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے جو بزات خود بھی علوم باغبانی سے گہرہ شغف رکھتے ہیں شہزادہ ایڈورڈ کو مزید فضل کے باغات کا دورہ کروایا شہزادہ نے مزید فضل کی عمارت کو دیکھنے کی توفیق پائی اور اس کی تاریخ میں گہری دلچسپی ظاہر کی حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے شہزادہ کو اپنے ذاتی باغ کی سیر کروائی جہاں چہری کے درخت کو دیکھ کر شہزادہ نے مسررت کا اظہار کیا ناظرین یہ چہری کا درخت حضور انور ایدہ اللہ تعالی کی ذاتی نگرانی میں کاشت کیا گیا ہے کئی دوسرے وفود نے بھی مسجد کا دورہ کرنے کی توفیق پانے پر اظہار مسررت کیا دورے کے اختتام پر امیر جماعت احمدیہ برطانیہ مکرم و محترم رفیق احمد حیاس صاحب نے شہزادہ کو مسجد احمدیہ بیت الفتو کا دورہ کرنے کی دعوت دی امیر صاحب برطانیہ اور باغات کے نگران اعلیٰ نے شہزادہ کے دورے کو جماعت احمدیہ برطانیہ کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا موسیقی موسیقی